نمسکار پروہ دیش کی میں آپ کا بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ وپن چوبے کچھ دیر پہلے حماس کی الکسام بگیڈ اور حزباللہ نے مل کر ازرائیل کے قیرت شمو نمبر بہت بڑا حملہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حزباللہ نے ازرائیل کے الگ الگ حصوں پر ایک ساتھ بارہ بسالوں سے اگنی ورشہ کر دی ازرائیل کے شہروں میں لگی یہ آگ حزباللہ اور حماس کی اسی اگنی ورشہ کا نتیجہ ہے لیکن یہ تو صرف شروعات ہے کیونکہ کچھ گھنٹوں بعد شکروار کو دو پہر تین بجے کے بعد عرب میں سکریے کم سے کم دس چرم پنتیس سنگٹن مل کر ازرائیل پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ تصویریں جو اس وقت بگ بول پر آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ دیر پہلے ہی اسی جدھ کے میدان سے آئی ہیں جہاں پر اگنی ورشہ کی جا رہی ہے چرم پنتیس سنگٹن مل کر ازرائیل پر حملہ کرنے والے ہیں ایران ایراک اور سیریا کے چرم پنتیس سنگٹنوں کے ساتھ مل کر حزباللہ کا چیف نصر اللہ کچھ دیر بعد ازرائیل کے سب سے بڑے حملے کا اعلان کرنے والا ہے موسیقی 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 اس شکروار کھولے گا عرب وناش قطوہ سات اکٹوبر سے بڑا حملہ تین بجے بولے گا نصر اللہ بیروت میں منتھر کچھ گھنٹے بعد بشو ید آرم تین نومبر دو ہزار تیس دوپہر تین بجے پچھلے چار دن سے ہزباللہ کا چیف نصر اللہ کا ہر روز ایک ویڈیو ٹیزر جاری ہو رہا تھا یہ چار ویڈیو نہیں ہماس سے بھی خطرناک اور اسرائیل کے دشمن نمبر دو ہزباللہ کی دھمکیاں ہیں ہزباللہ کے یہ ویڈیو ٹیزر بتا رہے ہیں کہ ہزباللہ چیف نصر اللہ نے تین نومبر یعنی شکروار کی شام تین بجے کے بعد اسرائیل پر سات اکٹوبر سے بھی بڑے حملے کی یوجنا بنائی ہے نصر اللہ کے پلان میں صرف ہماس اور ہزباللہ ہی شامل نہیں ہیں اور اب دیشوں کے کئی چرمپنتھی سنگٹھن اس وقت ہزباللہ کی یوجنا کا حصہ بننے کے لیے لیبنان کی راجدھانی پیروت پہنچ گئے ہیں ایران کی سپیشل یونٹ لیبنان پہنچ گئی ہے ایرانی فورٹس کی اس یونٹ کا نام امام حسین ڈیویزن ہے ایران کی اس سپیشل کمانڈو یونٹ کا کمانڈر الفقر ہے کمانڈر الفقر سیریا میں کئی آپریشن کو انجام دے چکا ہے ایران کی امام حسین ڈیویزن نصر اللہ کی یوجنا میں ہزباللہ کا ساتھ دیں گی صرف کچھ گھنٹے بعد لیبنان نے بہت بڑے دھماکی کی تیاری کر لی ہے ایران کی سینہ یعنی ایران ریولوشنری گارڈ کور کی امام حسین ڈیویزن لیبنان پہنچ چکی ہے تھوڑی دیر بعد نصر اللہ کوئی بڑا اعلان کرنے والا ہے ازباللہ چیف نصر اللہ کے اشارے پر اسرائیل کے خلاف چرم پندھی لڑاکوں نے زبردست مورچہ بندی کی ہے شکروبار شام تین بجے ازباللہ چیف نصر اللہ کے بڑے اعلان سے پہلے ایران کی امام حسین ڈیویزن کے علاوہ کودز فورڈز کا چیف اسمائل کانی بھی لیبنان پہنچ گیا ہے یمن کے ہوتی ودروہی بھی بیروت میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اسرائیل کی خوفی ایجنسیوں کو پاپیولر موبیلائزیشن یونٹ یعنی پی ایم یو کے آتنکیوں کے بیروت میں ہونی کی خبر ملی ہے اس کے علاوہ اسلامی جہاد اور سیریا کی چرم پندھی سنگٹھنوں سے جڑے بڑے کمانڈر لیبنان میں ہے ہزباللہ، ہوتی اور ہماس کے علاوہ عرب دیشوں میں سکریے کم سے کم دس آتنکی سنگٹھن وہی کرتے ہیں جن کا اشارہ ایران میں بیٹھے ان کے آقا سے ملتا ہے ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خمنہی نے اسرائیل کے خلاف درم ید کا کھلا اعلان کر دیا ہے دولت های اسلامی باید برون پاپشاری کنن بیروت میں اس وقت دنیا بھرک چرم پندھی سنگٹھنوں کے شیرچ کمانڈر اکھٹا ہوئے ہیں اب سے صرف کچھ گھنٹے بعد 3 نومبر شکروبار کو 3 بجے ہزباللہ چیف نصر اللہ دنیا کو بتانے والا ہے کہ ان چرم پندھی سنگٹھنوں نے مل کر اسرائیل کے لیے کونسی سزا مکرر کی ہے گازہ میں حماس اسرائیل کے خلاف جنگ کے کئی مورچے کھلنے والے ہیں اسرائیل کے خلاف حماس ہزباللہ ہوتی اور عراق کے اسلامی ریزیسٹنس کا سنیوکت ابھیان شروع ہونے کی آشنکہ ہے اسی لیے امریکی ودیش منتری آنٹونی بلنکن شکروبار کو پھر سے اسرائیل کی یاترہ کریں گے ساتھ اکٹیوبر کو اسرائیل پر ہماس کے سب سے بڑے حملے کے بعد سے امریکی ودیش منتری آنٹونی بلنکن تین بار اسرائیل جا چکے ہیں اسرائیل کے علاوہ بلنکن نے پچھلے مہینے جارڈن، قطر، بہرین، سعودی ارب، سنیوکت ارب، امیرات اور مصرک کی بھی یاترہ کی ہے امریکی راشنپتی، امریکہ کے رکشا منتری اور امریکہ کے ودیش منتری بار بار ارب دیشوں کا دورہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بہت جلد ارب کا سب سے بڑا سنگرام شروع ہونے والا ہے جس کا ایک ریموٹ ایران کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا امریکہ کے موسیقی شکروار کو بیروت میں ہونے والی چرم پنتھی کمانڈروں کی میٹنگ اور تین بجے ہونے والے نصر اللہ کے اعلان سے امریکہ تک بیچان ہو گیا ہے کیونکہ امریکی ایجنسیوں کو خبر ملی ہے کہ ہزباللہ نے اسرائیل پر بمپ اور میزائلوں سے بے حساب حملوں کا خطرناک منصوبہ بنایا ہے ہزباللہ نے اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ میزائل اور پانچ لاکھ راکٹ تیار رکھے ہیں ہماس اسرائیل کی سینہ کے ساتھ آمنے سامنے کی جنگ لڑ رہا ہے بھوتی اسرائیل پر ڈرونز سے حملے کر رہا ہے اور ہزباللہ کے چیف نصر اللہ نے اسرائیل پر پانچ لاکھ راکٹ اور دیڑھ لاکھ میزائل سے حملہ کرنے کی یوجنا بنائی ہو ہزباللہ کو ڈیڑھ لاکھ میزائلوں سے وار کرنے کے لیے صرف شکروار کا انتظار ہے ذرا سوچی ہے ہماس نے ساتھ اکٹیوبر کو اسرائیل پر ایک ساتھ ساتھ ہزار راکٹ ڈاک کر دنیا کے سب سے سرکشت مانے جانے والے آئرین ڈوم اے ڈیفنس سسٹم کو ناکام کر دیا تھا اگر شکروار کو ایک ساتھ پانچ لاکھ راکٹ گرے تو اسرائیل اس اگنی ورشہ سے کیسے بچ پائے گا شکروار کو نصر اللہ کے انتے میلان سے پہلے ہی ہزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے بیس دنوں میں وہ اسرائیل پر لگاتار بڑے حملے کرے گا ہزباللہ کی اور سے اسرائیل پر ہر دن پچیس ہزار راکٹ حملے اور ساڑھ ساتھ ہزار میزائل حملے ہو سکتے ہیں ہزباللہ کی تھمکی کے حساب سے اسرائیل پر ہر گھنٹے ایک ہزار سے زیادہ راکٹ حملے اور تین سو بارہ میزائل حملے ہو سکتے ہیں اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا اسرائیل کے لیے یہ استطفقی لڑائی ہے جسے ایران، ترکیہ، حماس اور ہزباللہ نے دھرم یدھ کا رنگ دینے کی بوری تیاری کر لی ہے لیبنان میں سکریہ ہزباللہ کو ایران اور ترکیہ سے اتھیار ملتے ہیں اب دیکھئے کہ کچھ گھنٹے بعد اگر نصر اللہ نے اسرائیل پر میزائلوں کی اگنی ورشہ کرنے کا اعلان کر دیا تو ہزباللہ کی کون کون سی میزائلیں اسرائیل کے طرف داگی جا سکتی ہیں ہزباللہ کے پاس فزر 3 میزائل ہے جس کی رینج ہے چالیس کلومیٹر یہ پیتالیس کلوگرام تک کا وارہیڈ لے جا سکتی ہے اور ان کی کل سنکھیا دس ہزار سے زیادہ ہے ہزباللہ کے پاس فزر 5 میزائل ہونے کے ریپورٹ ہے اس کی رینج 75 کلومیٹر ہے یہ نبے کلو کا وارہیڈ لے جا سکتی ہے ہزباللہ کے پاس دس ہزار سے زیادہ میزائل ہونے کا خفیہ انپٹ ہے ہزباللہ سنگٹھن کے پاس راد 3 سسٹم بھی ہے اس کی رینج 70 کلومیٹر ہے وارہیڈ کشمتہ 50 کلوگرام ہے اور ان کی سنکھیا کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے ان کے ساتھ خیبر 1 میزائل ہے اس کی رینج 100 کلومیٹر وارہیڈ کشمتہ ہے 1500 کلو اور سنکھیا 1000 سے زیادہ ہزباللہ کے پاس جل جل 1 میزائل بھی ہے ان کی رینج 160 کلومیٹر ہے وارہیڈ کشمتہ 600 کلو ہے اور کل 10 ہزار سے زیادہ میزائلیں ہو سکتی ہیں اس کا اپگریڈ ورجن جل جل 2 بھی ہے جس کی رینج 160 کلومیٹر سے زیادہ ہونے کا انمان ہے وارہیڈ کشمتہ اور سنکھیا زیل زیل 1 جتنی ہیں وطے 110 میزائل بھی ہونے کی ریپورٹ ہے رینج 300 کلومیٹر وارہیڈ کشمتہ ہے 500 کلو اور یہ 1000 سے زیادہ ہو سکتی ہیں اس بللہ کے پاس 700 کلومیٹر رینج والی سکڈ میزائلیں ہیں ان کی وارہیڈ کشمتہ 800 کلو ہے اور سنکھیا اگیاد ہے اگر اسرائیل کی سرکشہ دیوار یعنی آئرن ڈوم ان میزائلوں کو نہیں روک پایا تو حزباللہ کی یہ تینوں میزائلیں دباہی مچاتیں لیکن سوال یہ ہے کہ حزباللہ کے پاس دیڑھ لاکھ میزائلیں اور پانچ لاکھ راکٹ خریدنے کے لیے دولت آئی کہاں سے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار تک میزائلیں ہو سکتی ہیں حماس، حوتی، حزباللہ اور ایران کی پروکزی سے ناؤ کے پاس ان گھاتک میزائلوں اور راکٹ کے علاوہ ہر طرح کے آدھونک ہتھیار ہیں حزباللہ کے پاس انٹی ٹانگ میزائلیں، درون، انٹی شپ میزائل، انٹی ایک راکٹ میزائل اور ایر دیفنس میزائل سیسٹم بھی موجود ہیں جیورو ریپورٹ، بی بی نائن، بھارک جیورو ریپورٹ